السلام علیکم کلاس 4 Mathematics Unit No.1 Whole Numbers اور میں آپ لوگ کے ساتھ Question No.1 Share کرنا لگی ہوں Write the following numbers in the expanded form یہ question ہے مالے پاس Question No.1 75,432 Expanded form سے پہلے ہم نے اس پرام میں لکھنا ہے کہ 75,432 کو اگر اس پرام میں لکھیں Ones, Tens, Hundred, Thousand and Ten Thousand کیونکہ یہ 75,000 ہے تو ہم Ten Thousand تک لکھیں گے Ones کے نیچے یہ Two آئے گا Tens کے نیچے Three Hundred کے نیچے Four Five Thousand کے نیچے اور Ten Thousand کے نیچے Seven کیونکہ یہ 75,000 ہے Four Hundred ہے Thirty Two تو اگر ہم اس کو Expanded form میں لکھیں تو یہ جو Two ہے نا یہ Ones کے نیچے ہے تو جو digit جس طرح یہ Two One کے نیچے ہے اور Three Ten کے نیچے ہے جس ملٹیپلائی ملٹیپلائی کرنا ہے Three کو Three ملٹیپلائی بی 10 اور جتنی بھی Zero اس One کے ساتھ لگی ہوتی ہے جس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہتا ہے وہی Zero ادھر آ جاتا ہے ملٹیپلائی ہونے کے بعد Three ملٹیپلائی بی 10 مطلب 30 اب Four کو 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو Four کے ساتھ جو Two Zero Hundred کی ہے وہ Four کے ساتھ لگ جائیں جتنی Zero ہوتی ہے وہ اس digit کے ساتھ لگ جاتی ہے Simple آسان طریقہ ہے اس طرح ملٹیپلائی کرنے Five ملٹیپلائی by Thousand اب اس کو Expanded فارم میں لکھنا ہے 70,000 ہے یہ 70,000 پلس 5,000 پلس 400 پلس 30 پلس 2 7,911 یہ اس کو پہلے Once 10 100 1000 and 10,000 کی فارم میں لکھنا ہے Once 900 900 ہے تو 9 کو 100 کے نیچے لکھیں گے اور 11 کو Ones and Tens کے نیچے لکھیں گے 37,000 ہے تو 7 کو 1000 کے نیچے اور 30 کو 10,000 کیونکہ 37,000 ہے اس فارم میں لکھنے کے بعد پہلے ہم اس کو Multiply کر لیتے ہم اس کے بعد اس کی Expanded فارم یہ One ہے Ones کے نیچے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کو 1 سے Multiply کرنا ہے جو equal ہوتا ہے 1 کے اور یہ 10 کے نیچے 1 ہے اس کو 10 سے Multiply کرنا ہے جو بھی digit جس 100 اس طرح کے نمبر کے نیچے لکھا ہوگا انگلیش alphabet کے نیچے لکھا ہوگا تو اس digit کو اس value سے multiply کرنا ہے جس طرح یہ 1 10 کے نیچے لکھا ہوگا ہے 1 multiply by 10 equal to 10 آج جائے گا اور 100 ہے 9 900 کے نیچے لکھا ہوگا ہے 9 کو 100 7 multiply by 1000 تو 7000 اور 3 multiply by 10 000 کیونکہ یہ 10 000 کے نیچے لکھا ہوگا ہے تو یہاں پہ جائے 30 000 اب اس کو expanded form میں لکھتے ہیں یہاں سے لکھنا شروع کریں 30 000 plus 7 000 plus 900 plus 10 plus 1 تو یہ آگے اس کی expanded form اب ایک اور question ہے 10 956 10 000 پہلے اس کو اس پہلے میں لکھتے ہیں 1 10 100 1000 کے نیچے سارے نمبر لکھ لئے ہم 1 کے نیچے 6 10 کے 5 100 کے 9 اور 10 1000 کے نیچے 0 and 1 تو سب سے پہلے ہم اس کی expanded form find کرنے کے لئے جس انگلیش alphabet کے نیچے جو نمبر لکھا ہوگا جس طرح یہ 6 1 کے نیچے لکھا 6 کی place value 1 ہے تو 6 کو multiply کرنا 1 سے 6 multiply by 1 equal to 6 اور 5 کی place value کیا 10 تو 5 کو 10 سے multiply کرنا 5 multiply by 100 equal to 900 1000 کی جگہ پہ 0 ہے تو 0 multiply by 1000 تو 3 0 آ جائے گا اور 1 1 کی place value کیا 10 000 تو 10 000 سے 1 کو multiply کریں تو 10 000 ہی آئے گا اب اس کی expanded form لکھتے ہیں 10 000 900 plus 50 plus 6 تو یہ آگا اس کی expanded form اب ایک اور question ہے 46 743 پہلے اس کو place value پہ لکھتے ہیں 1 10 100 1000 10 1000 ان کی place value ہے 3 کو 1 کے 4 کو 10 کے 100 700 ہے 100 کے نیچے اس کو لکھا اور 46 000 ہے تو 46 1000 10 1000 کے نیچے لکھا تو جو بھی جس digit numbers کی place value ہوگی اس کو اس ملٹیپلائی کرنا ہوگا تب ہمیں اس کی expanded form ملے گی 3 کی expanded form کیا ہے once تو 3 کو 1 سے multiply کرنا ہے تو ہمارے پاس answer کیا آئے 3 4 10 4 ملٹیپلائی 10 equal 40 آئے گا اور 7 کی place value کیا ہے 100 تو 7 کو 100 سے multiply کیا تو یہاں پہ answer کیا آئے 700 6 کو 1000 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے 6000 4 کو 10 000 کے ساتھ 40 000 10 100 1000 and 10 1000 سے multiply جس بھی ڈیجر کو کرتے ہیں تو اتنی value 10 کے ساتھ multiply کر رہے ہیں تو 10 7 کے ساتھ 10 تو وہ 10 کے ساتھ لگ جائے گا اور اگر 100 کے ساتھ 7 کو multiply کریں تو 700 بن جائے گا جتنی value 1 کے ساتھ 0 جتنی ہوں اتنی 0 اس کے ساتھ اگلے نمبر کے ساتھ جاتے ہیں جس کے ساتھ ہم multiply کریں ہم یہ simple اب آگے اس کی expended form 40 000 plus 6000 plus 700 plus 40 plus 3 تو یہ آگے اس کی expended form اب ایک اور question ہے 86 594 پہلے ان کی place value پام میں لکھا ان کو once tens hundred thousand and ten thousand four کو once کے نیچے nine کو tens کے نیچے hundred five five hundred ہے تو اس کو hundred کے نیچے لکھا thousand six thousand ہے eighty six thousand تو eighty six کو اس کی place value پہ لکھا نمبر کو ہم نے ان کی place value پہ لکھا کرنے کے لئے جس نمبر کی یہ جو نمبر ہے نا اس کی place value کے ساتھ اس کو multiply کرنا ہے مطلب four once four کی place value one ہے تو once کے ساتھ multiply کریں گے تو four آ جائے گا اور یہ nine ہے تو nine کی place value ہے ten تو اس کو ten کے ساتھ multiply کیا تو یہاں پہ کیا تو آنسر آگیا five hundred اور six کو اس کی place value کیا six کی place value کیا ہے thousand تو اس کو thousand کے ساتھ multiply کیا تو یہاں پہ آ جائے گا six thousand اور eight کو ten thousand کے ساتھ multiply کیا تو یہاں پہ جائے گا eighty thousand four zero ہی اب اس کی expanded فارم یہ والی آگئی ہے اس کو یہاں پہ ترتیب سے لکھ دیتے ہیں eighty thousand plus six thousand plus five hundred plus ninety plus four تو یہ آگئی ہے اس کی expanded فارم اب ایک اور question ہے nineteen thousand two hundred twenty three پہلے ان کو place value کی فارم میں لگتے ہیں کہ place value ہے کیا once ten hundred thousand ten thousand nineteen thousand کی بات ہو رہی ہے جب بھی ten thousand nine thousand سے above ten thousand سے above thousand نہیں رہتا وہ ten thousand کی اس کی place value ten thousand تو یہاں پہ nineteen ہے ten thousand تک آئے گا اس کی place value once کے نیچھے three اور tens کے نیچھے two hundred کے نیچھے two thousand کے نیچھے nine and ten thousand کے نیچھے one nineteen thousand two hundred twenty three اب یہ دیکھیں یہ ones ہے یہ tens ہے یہ hundred ہے اور یہ thousand ten thousand اب جس number کی جو بھی place value ہو ہو ہی نا اس کے ساتھ آگے multiply کرنا ہے تو three کی place value کیا ہے ones ones tens hundred thousand and ten thousand three کی place value کیا ہے one ten ten thousand کو جب اس one کو ten thousand سے multiply کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا ten thousand تو اب سارے اس کے expanded form ہم نے find کر لیا یہ ten ten thousand nine thousand two hundred twenty and three تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ten thousand plus nine thousand plus two hundred plus twenty plus three تو یہ سارے اس کی expanded form لکھ ہوئی ہے ایک اور question ہے twenty two thousand one hundred sixty seven تو سب سے پہلے اس question کو ہم اس کی place value کی form میں لکھیں گے یہ ones ہے tens hundred thousand and ten thousand تو اس کی place value کیا ہے seven کی place value ones اور six ki place value tens ہے اور یہ hundred one hundred ہے تو one اور twenty two twenty two thousand one hundred sixty seven اس کو اس form میں ہم نے لکھ لیا ہے اب جس بھی number کی جو place value ہوگی اس ساتھ اس کو multiply کرنا ہے تو seven place value کیا ہے ones تو seven کو one سے ملٹیپلائے کرنا ہے seven multiply by one equal to seven آجاتا ہے اور six کی place value ten تو six کو multiply کریں جب ten سے تو اس کا answer آجائے گا sixty one کو multiply کریں hundred سے تو اس کا آجائے گا one hundred two کو multiply کریں گے thousand سے تو اس کا آجائے گا two thousand two کو multiply کیا ہے thousand سے تو equal آجا two thousand اب ten thousand two کو multiply کرنا ہے ten thousand سے تو two multiply by ten thousand equal to twenty thousand اب اس سارے کو اس کی expanded form میں لکھنا ہے twenty thousand twenty thousand plus two thousand plus hundred plus sixty plus seven تو یہ آگے اس کی expanded form fifty seven thousand eight hundred ninety تو اس کی place value کیا ہے once ten hundred thousand and ten thousand کیونکہ یہ fifty seven thousand ہے سارے digits کو ان کی place value کے نیچے لکھا once ten hundred thousand یہ دیکھیں یہ 0 ہے نا اس کی place value once اور nine کی place value ten eight کی place value hundred seven thousand thousand کی place value seven اور ten thousand کی five find find کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کو اس کی place value ساتھ multiply کرنا یہ ninety eight hundred nine seventy five thousand eight hundred ninety تو zero کی place value کیا ہے once تو zero کو one سے multiply کریں zero multiply by one یہ آجائے گا یہاں پہ zero اور nine کو multiply کریں گے ten سے تو ninety آجائے گا کیونکہ nine کی place value ہے ten eight کی place value hundred ہے تو it کو hundred سے multiply کریں گے تو یہاں پہ آجائے گا اس کا answer eight hundred seven کو multiply کریں thousand سے تو اس کا answer آجائے گا seven thousand یہاں پہ دیکھیں seven کو multiply کیا ہے ہم نے thousand سے اور five کو ten thousand سے multiply thousand میں four zero آئیں گی اب اس کی ساری expanded form ہم لکھتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے ساری values نکال ہیں fifty thousand seven thousand eight hundred ninety and zero یہاں پہ zero آئے گا تو یہ آگے اس کی expanded form اب آگے ایک اور question ہے thirty six thousand seven hundred eighty nine تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اس کی place value کی فارم لکھا once ten hundred thousand ten thousand اس طرح لکھ کے ان کے نیچے سارے ڈیجٹ ترتیب سے لکھ دیئے nine eighty nine seven hundred nine eighty nine thirty six thousand اس کو thousand and ten thousand کے نیچے لکھا اب ان کی expanded form فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے جو بھی ڈیجٹ جس کے نیچے جس place value کے نیچے لکھا ہوا ہے جو بھی اس کے place value اس کے ساتھ multiply کرنا ہے nine کو one کے ساتھ multiply کرنا ہے once تو four کو one کے ساتھ multiply کرنے سے یہاں پہ آنسر کیا آتا ہے four اور two کی place value ہے ten تو اس کا answer آئے گا twenty three place value hundred تو اس answer آئے گا three hundred eight place value thousand تو اس answer آئے eight thousand seven کی place value ہے ten thousand seven multiply by ten thousand تو اس کا answer آئے گا equal to seventy thousand four zero آئیں گی seven کے ساتھ تو اب ہم نے اس کی expended form کیونکہ find کر لی ہے تو اس کو ترتیب سے لکھ لیتے ہیں یہ پہ seventy thousand eight thousand three hundred twenty and four seventy thousand میں four zero آتی ہیں plus eight thousand plus three hundred plus twenty plus four plus twenty plus four تو یہ آگئی اس کی expanded form اب ایک اور question ہے forty one thousand four hundred fifty two تو سب سے پہلے ہم اس کو اس کی place value کی form میں لکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی expanded form find کریں گے تو forty one thousand کیونکہ یہ ten thousand تک ہیں digit تو once tens hundred thousand and ten thousand ہم نے لکھا two کو once کے نیچے لکھا five کو ten کے نیچے hundred کو hundred کے نیچے four کو لکھا اور forty one کو thousand and ten thousand کے نیچے لکھا اب ہم نے اس کی کیونکہ find کرنی ہے expanded form تو expanded form find کرنے کے لئے ہم نے five کی place value ten تو five کو multiply کرنا ہے ten سے تو اس کا answer کیا آئے گا fifty اور یہاں پہ کیا ہے four four کی place value are hundred four multiply by hundred equal to four hundred اور thousand کی place thousand one کی place پہ لئے thousand تو one کے ساتھ multiply کریں گے thousand کو تو اس کا answer بھی thousand ہی تو four کو multiply کریں گے ten thousand سے ten thousand میں four zero آتی ہیں تو اس کا answer کیا گا forty thousand اب ان سارے ان سارے ڈجٹس کا expanded form ہم نے نکال لیا ہے تو اس کو اب ہم ترطیب سے لکھتے ہیں پہلے لکھیں گے forty thousand plus thousand plus four hundred plus یہ fifty plus two تو یہ سارے آگے اس کی expanded form ایک اور question ہے fifty six thousand four hundred thirty two اس کی بھی expanded form ہم نے find کرنی ہے سب سے پہلے اس کو اس کی place value کی form میں لکھیں گے once ten hundred thousand and ten thousand تو کیونکہ یہ fifty six thousand ہے تو ten thousand تک کی جائے گا پھر ہم نے یہ سارے digit ترتیب سے لکھتے نیچے two کو once کے نیچے لکھنا ہے three کو ten کے نیچے hundred four hundred کو hundred کے نیچے اور thousand ten thousand fifty six thousand کو thousand and ten thousand کے نیچے لکھ لیا اب ہم نے کیونکہ اس کی expanded form point کرنی ہے تو جو بھی ان کی place value ہوگی اس کے ساتھ ہم اس کو multiply کرنے کے بعد اس کی expanded form find کر سکتے ہیں تو two کی place value kia ہے one once two multiply by one equal two three کی place value kia ten تو three کو multiply کریں گے ten سے three multiply by ten equal to thirty آئے نا thirty four کو multiply کرنا ہے hundred سے کیونکہ four کی place value kia ہے hundred to four hundred آئے گا اس کا answer six کی place value kia ہے thousand six کو multiply کرنا ہے thousand سے تو اس کا answer کیا آئے گا six thousand اور five کی place value kia ہے ten thousand تو five کو ten thousand کے ساتھ multiply کرنا ہے تو اس کا answer کیا آئے گا fifty thousand اب ہم نے اس سارے کا expended form point کا fifty thousand six thousand four hundred thirty and two تو یہاں پہ ہم thousand four hundred thirty plus two یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو board کر دکھا دیتی ہوں fifty thousand plus six thousand plus four hundred plus thirty plus two تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور question سارے اچھے سمجھ آئے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like کریں اپنے دوستوں پسند شیئر کریں اور میرے چینل پر نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ